اسلام علیکم جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں یوٹیوب چینل فنسی برڈ سپیکے میں تو دوستو کیسے ہیں آپ تمام دوست امید ہے آپ تمام دوست ٹھیک تھاک ہوں گے ہر ہی ایسے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بلکچہ ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں نے اپنے اسیلین پیرٹس کی پراغرس آپ سے شیئر کرنی ہے پراغرس کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس سے پہلے لیکن کافی دن ہو گئے ہیں میں نے چیک نہیں کیا اس میں کچھ سیلپ پتھے بھی ہیں تو اس سے پہلی ویڈیو میں کچھ سیلپ پتھے جو ہے وہ علاق کار چکا تھا آپ سے شیئر ہو چکی ہے وہ ویڈیو تو اس سے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں اور کچھ میرے پاس سیلپ پتھے ہیں پہلے وہ علاق کرتے ہیں اور پھر ان کی مٹکیوں میں چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ان کی مٹکیوں میں چاہتا ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور جو دوست میرے چیلنے پر نیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چیلنے کو لازمی سے سبکاری پیار لیں تو چلتے ہیں پہلے سب سے پہلے اس پہلی مٹکی کی طرف اس کا جو یہ ایک پتھا سیلپ ہو چکا ہے تو اسے علاق کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہ نیچے دو پتھے ہیں یہ بھی سیلپ ہیں اور اس کے بعد میرے حالے ابھی سیلپ پتھے نہیں ہوئے بچے ابھی سیلپ نہیں ہوئے تو پہلے پتھے علاق کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پرادر سیکھ کراتا ہوں تو چلیں جی پہلے شروع کرتے ہیں یہاں سے یہ پتھا بڑا ہو چکا ہے اور سیلپ ہے تو اسے پکڑ لیتے ہیں یہ جناب پکڑا گیا ریڈ آئیز ہیں ماشاءاللہ زبردخت میرے پاس تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ریڈ آئیز پتھے ہیں ماشاءاللہ زبردخت اور یہ جناب یہاں پہ میں نے رکھے ہوئے ہیں علاق سے تو یہاں پہ ان کو جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں ون بئی ون چھوڑ دیتے ہیں چلیں بہتے ہیں تو اس کے بعد جناب یہ مٹکی ہو گئی تو اس کے بعد نیچے والے اس کیج میں چلتے ہیں اس میں دو پٹھے ہیں تو وہ ان کو لگ کرتے ہیں یہ جناب پہ یہ آجا یہ جناب دونوں میں نے پکڑ لیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ تو تھرکھلی مات جاتی ہے اگر کوئی فرندہ لگ سے چھوڑیں تو پہلے یہ سات پٹھے ہیں میرے ریڈ آئیز اور اس کے بعد میں نے ابھی تین پٹھے چھوڑ دی ہیں اور دس سو گئے ہیں الحمدللہ اس کے بعد یہ مٹکی ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں اس میں بچے چھوٹے ہیں وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں پراغرس میں تو یہاں پہ جو سیلپ پٹھے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں یہ اس کے چار پٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے آپ لوگوں کو میں دکھا لوں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چار بچے ہیں اس کے ٹھیک ہے جی اور زبردست اس نے بریڈ کیا کیسے ہوڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پٹھے ہیں ہم اللہ کر لیتے ہیں یہ ایک پکڑا گیا اور یہ دوسرا دو دو کر کے اللہ کر لیتے ہیں اس طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی میں پہلے آپ سے پٹھے علاق کرتا ہوں اس میں سے تقریباً تین پٹھے اس میں سے اٹھانے ایک ابھی سیلف نہیں ہوا تو دو سے تین پٹھے یہ ہیں اور دو پٹھے ابھی اس کے جو انا ادھر سے اٹھاتا ہوں اور وہ ادھر جانا پھینک کرتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ والے دو ہیں سامنے ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی میں ادھر سے شروع کرتا ہوں جب میں پٹھے ادھر ڈال لیتا ہوں تو انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں پھر آپ کو مٹکیوں کا حال دکھاتا ہوں کہ مٹکیوں میں کیا چاہ رہا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے ادھر سے چار پٹھے ادھر سے اٹھائے ہیں اور چار ادھر سے اٹھائے ہیں ٹھیک ہے ساتھ والے پنجرے سے تو باقی یہ پیچھے جو آپ نے دیکھتا ہے جسے سے ایک سے ادھر سے ایک اور نیچے سے دو ہے ٹھیک ہے یہ پٹھے میں نے اٹھائے ہیں ادھر سے اور اب چلتے ہیں اگلے پنجرے کی طرف ادھر ایک ہے دو پٹھے یہ سیلف ہیں میرے حال ہے ہاں جی یہ دو پٹھے یہ بھی سیلف ہیں وہ ان کو بھی اٹھا لکا ہے یہاں سے کرمایا یہ دیکھیں نا اب اس نے کار دیا ہمجھے یہ ہے نا یہ دیکھیں ماشا اللہ ریڈائیس پٹھے ہیں الحمدللہ پیاری چیز ہے یہ کہ نہیں یہ میں آپ لوگوں سے شیر کرتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں ماشا اللہ زبردست ہیلدی اینڈ ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی سارے تقریباً اسی طرح کے ہیں تو دوستو پٹھے میں نے علاق کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو مٹکیوں کا حال چک کراتے ہیں کہ مٹکیاں کس طرح ان کا سینہ چاہ رہے ہیں اور کیا مٹکیوں کے اندر ہیں علی مٹکی کی طرف سے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیونکہ ادھر سے میں نے اب یہ پٹھے دو اٹھایا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ الحمدللہ 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 ہمیں بھی ماشا اللہ بولنا version مبردہ اب اس کے سیلپٹھے میں نے اٹھایا اور آپ لوگ دیکھیں کہ ادھر بھی ایک بچہ بھی اس میں نکال لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک بچہ اس سے نکلا ہوئے یہ ڈیک ہے اور باتی یہ بھی انڈے ہیں اس کیوں کہ تو اس سے نکسی والی مٹکی پر چلتے ہیں اس کے انڈے ہیں ابھی ہے انڈے ہیں اس کے اندر چھے انڈے ہیں اس کے اندر چھے انڈے ہیں اس کے نیچے چلتے ہیں تیسریں جوڑا یہ چک کرتے ہیں ماشاللہ نارمت دی دونوں اس کے اندر ہیں اور بچے تکرپن اس کے اندر ہیں ایک دو چین اور چار بچے ہیں جی اور ماں باپ ان کے اندر ہیں ہے تو ماشاللہ اچھا اچھی گروہ ہوتا ہے بچوں کی صحیح پاہ رہے ہیں یہ یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ زپردستین آر چار بچے ہیں تو یہ ماشاللہ اچھی گروہ ہوتا ہے ان کی اور یہ تقریباً آٹھ پوشن والا پینجر ہے سوڑی چھ پوشن والا چھ پوشن ہے اس کے اس میں سے صرف تین جوانا یہ ایک اوپر والا آپ کو دکھا دیا اس کے نیچے اور پھر یہ تین جوانا اس میں ریڈا اس کے جوڑے لگے ہوئے ہیں اور پراغرس آپ سے شیر میں نے کار دیا تو نیکسٹ آگے چلتے ہیں اس میں تقریباً بچے میں نے اٹھائے ہیں چار اس کے اندر سے اس کے اندر سے چار بچے تھائیں اور ابھی یہ ایک بچہ ابھی بھی باقی ہے اس کے اندر جو سیلف ہے کھاتا بیٹا ہے سوری ایک بچہ اس کے ابھی بھی اندر ہے اور یہ ببائی نہیں نکلا اور انڈے ہے میرے حال یہ احراف کر چکی ہے میرے حال احراف کر چکی ہے برحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سے شیر کر دوں گا اور نیکسٹ اگلی مٹکی پر چلتے ہیں اس کے بھی چار بچے میں نے کار دیا ہے جو سرف ہو چکے سے اور اب ماشاءاللہ اس نے اندر یہ میں انڈے اس کے بند میں رکھتے ہیں حیال ہے چار سے پانچ انڈے تو ضرور ہوں گے پانچ سے چھے کیونکہ اچھا پیر ہے یہ میرا اچھا پیر ہے ماشاءاللہ اچھی بریڈ کر رہا ہے تو اس کے نیچے چلتے ہیں اب اس سے اگلی مٹکی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے گلتی سے میں آپ کو بھی کھا رہا ہوں دیکھا جی دیکھیں جی اس کے اندر کیا آپ ہے یہ بھی سنتے ہیں تو بچہ بھی چاہے ہیں یہ میرا حال ہے بچہ ہونا چاہیے کوئی نا کوئی کافی کافی دنوں کے بھی ہو رہا ہے یہ اچھا ہی رہی ہے اگر اس کے میں انڈا اور نہ بچے ہوئے اگر میں انڈا ہوا اور نہ ہی بچے ہوئے تو پھر یہ بھی سمجھے گی کیونکہ اس نے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ نکلا ہوگا ہے ایک اور دو انڈے ہیں ایک بچہ اور دو انڈے ہیں ایک انڈا لگتا ہے ہراب ہو گیا اور یہ دو سے تین بچے تو ضرور پا لے گی مرے خیال ایک بچہ نظر آیا مجھے کھڑا سا آپ کو بھی نظر آیا ہوگا تو اس سے اگلی مٹکی پر چلتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے جناب یہ بھی بڑے اچھے جوڑوں میں سے ہے یہ یہ اس کے اندر ایک دو تین چار اور یہ پیلے رانکی مادی ہے یہ پیلی مادی ہے اور اس کے اندر چار بچے ہیں چار بچے ہیں ماشا اللہ ٹھیک ہے جی نبردست اور یہ میرا جوڑا تھا اس کے اندر یہ ابھی جو انا اس کی مٹکی میں نے اتاری تھی کسی وجہ سے وہ میں وڈیو بنا آگے شیئر نہیں کر سکا تو یہ نارمادی فیلو کے نارمادی ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد چلتے ہیں اگلی مٹکی میں اور یہ فیلو کا دوسرا جوڑا ہے میرا فیلو کا ایک جوڑا ہے تو یہ فیلو کا جوڑا ہے اس میں ایک بچے آج کر دیں اور دو انڈیاں لگتا ہے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے اس کی مٹکی مر چکی ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ایک وڈیو میں تو اس کے اکیلے یہ نارا اس کا کچھ کرتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارمادی پتر شلتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بچے میں نے لگ کیا ابھی دو ماشاءاللہ دو بچے اس نے مزید نکالے ہوئے ہیں اور انڈے بھی فریش ہیں امیرہ یہ چار سے پانچ بچے نکالے گیا الحمدللیہ یہ دیکھیں اور آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے اور جوڑا بھی میرا یہ فیورٹ ہے زبردست ہے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں الحمدللہ زبردست اچھا تو اس کے علاوہ جناب یہ جو میں نے ایک وڈیو شیئر کی تھی بیڈ پیرز کے نام سے تو بیڈ پیرز جو ادھر سے اٹھائے تھے ان کی جگہ پر یہ ایک جوڑا لگتا ہے اور یہ کچھ میرے پاس فیلو کا ایک دو پیس ہے شاید ایک فیلو کا پیس اور باقی بلیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جناب لوہے کا بڑا پنجرہ اس کی پروگرس کی طرف چلتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں سے میں شیئر کر دوں کہ یہ سامنے جو ایک مٹکی ہے اس میں تین جوڑے ہیں صرف ٹھیک ہے جی یہ جو سامنے مٹکی ہے اس میں تین بچے ہیں ٹھیک ہے اس میں تین بچے ہیں بڑے ہیں کچھ دنوں میں ہو سکتے ہیں باہر آجیں ایک یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ بچہ اور یہ بچہ یہ دونوں ایک یہ والا پیلا یہ والا ٹھیک ہے اور ایک یہ والا یہ جو ہے اس مٹکی سے نکلے ہیں اس مٹکی سے اور سلف ہونے کے قریب ہیں اور اب یہ مٹکی ہے انڈوں میں پیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اٹھے گی نہیں شاید یہ انڈے اس کے انڈے جو میں ہیں تین انڈے ہیں لیکن کوئی گرانٹی نہیں اس کی صحیح ہونے کی انڈوں کی تو یہ دیکھیں یہ اس کے پاس ایک بچہ ہے ٹھیک ہے تو یہ لوہے کے پنجرے کی پروگرس ہے اس میں تقریباً دو بچے سیلف ہیں اور تین بچے ایک مٹکی میں ہیں یعنی کہ اس مٹکی میں میں نے بتایا آپ کو تین بچے ہیں آپ کو دکھایا ہے اور وہ جو اوپر والی مٹکی ہے اس کے دو بچے سیلف ہو چکے ہیں یہ پیلا اور ایک یہ والا وائٹ ٹھیک ہے یہ والا اور اس کے نیچے جو مٹکی ہے یہ والی اس کے اندر ایک بچہ ہے تو وہ بھی تقریباً بڑا ہو چکا ہے یعنی اس کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میری تقریباً صاحب سے بڑی ویڈیو ہے تو اس کو میں کوشش کروں گا دو اسوں میں لیکن یہ ایک ہی سامنے چلے گی تو پھر میں آپ سے جازہ چاہوں گا میرے پاس بریڈنگ پیر تھے وہ میں نے شیر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ اس کے علاوہ میرے پاس یہ پتھے ہیں میں نے آپ سے شیر کیا تھا یہ میں نے لگ کیا ان کی مٹکیاں ابھی میں نے لگائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی جوڑے بھی نہیں بنے ٹھیک ہے چھوٹے ہیں بہت زیادہ چھوٹے ہیں ابھی دائی سے تین مینے گیا یہ بھی الحمدللہ اور مینے تک انشاءاللہ بریڈ پیر آ جائیں گے تو یہ ساری صورتے ہیں یہ میرے پتھے آ چکے ہیں تو میرے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگ یہ ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگ جیدہ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اس چینل کو لازمی سے سبکائب کرنا تاکہ میں میری سپورٹ ہو سکے اور آپ لوگ کے لئے میں مزید بھی ایسی ویڈیو لازمت ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوام میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ